پاکستان کیرکٹ بورڈ ٹی ٹونٹی بڈ کپ دوہدہ چوبیس میں عماد بسیم اور عثمان خان کو ہر حال میں پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے عثمان خان کے معاملات تقریباً پی سی بی کے ساتھ تیپ آ چکے ہیں لیکن عماد بسیم نے اپنی واپسی کو لے کر پی سی بی کے سامنے دو بڑی شرطیں رکھتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عماد بسیم نے پی سی بی کے سامنے کون سی شرطیں رکھی ہیں لیکن جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو ناظرین پاکستان کیرکٹ بورڈ آج کل بہت زیادہ ایکٹیپ ہے ٹی ٹونٹی بڈ کپ دوہدہ چوبیس کو لے کر عماد بسیم اور عثمان خان کو پی سی بی ہر حال میں پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے عثمان خان کے ساتھ پی سی بی کے معاملات تیہ با چکے ہیں عثمان خان پاکستانی ٹیم کے کیمپ کو جوائن کرنے والے ہیں اور ٹی ٹونٹی بڈ کپ میں عثمان خان پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے لیکن عماد بسیم نے اپنی واپسی کو لے کر پی سی بی کے سامنے دو بڑی شرطیں رکھ دی ہیں شرط نمبر ایک عماد بسیم نے جو پی سی بی کے سامنے رکھی ہے شرط نمبر دو جو عماد بسیم نے پی سی بی کے سامنے رکھی ہے کہ عماد بسیم کے جتنے بھی پرائیویٹ لیگز کے کونٹریکٹس ہیں ان کے لیے پی سی بی عماد بسیم کو این او سی جاری کرے گا اور عماد بسیم کو کسی بھی پرائیویٹ لیگ کھیلنے سے نہیں روکا جائے گا عماد بسیم نے یہ دو بڑی شرطیں پی سی بی کے سامنے رکھی ہیں آنے والے ایک دو دن عماد بسیم کی واپسی کو لے کر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پی سی بی عماد بسیم کی ان شرطوں کو مانتا ہے کیا ٹی ٹوانٹی برڈ کپ دو ادہ چوبیس کے لیے عماد بسیم کو پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کیا جاتا ہے کیونکہ ٹی ٹوانٹی برڈ کپ دو ادہ چوبیس ویسٹ انڈیز کے اندر ہونا ہے اور تیربین کنڈیشنز کے اندر عماد بسیم پاکستانی ٹیم کے لیے ٹرامپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں عثمان خان کی حوالے سے بات کنفرم ہو چکی ہے عثمان خان اب پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے ٹی ٹوانٹی برڈ کپ دو ادہ چوبیس میں عثمان خان کو آپ پاکستانی ٹیم کی طرح سے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے عماد بسیم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا ایزار کومیٹ باکس میں ضرور کیجئے